موسیقی 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 ہو رہا ہے انسی بی کے دفتر کے باہر میڈیا کا سوال تو اندر انسی بی کے سوال دوپہر بارہ بجے انسی بی دفتر میں ریا نے قدم رکھا تو پوچھ تاج کے لیے پانچ افسر ریا کا انتظار کر رہے تھے انسی بی نے اپنے پہلے سوال میں ہی ریا پر دباؤ بنائے سیدھے ریا کے سامنے سبوت رکھنے شروع سب سے پہلے انسی بی نے ریا کو چیٹ دکھائے جس میں وہ ڈرکس کی ڈیمانڈ کرتی پائی گئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے پوچھا کیا یہ چیٹ ریا کی ہے کیا وہ ڈرکس اپنے لیے مانگ رہی تھی کیا یہ ڈرکس سوشانت کے لیے مانگوائے گئے سوطروں کے مطابق سوال جواب کے دوران ریا کے ہاؤ بھاؤ لگاتار بدلتے رہے وہ ناراض ہو رہی تھی جوجلا رہی تھی لیکن انت میں وہ سبوتوں کے سامنے چھوکتی گئی آج تک کے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے کہ ریا نے ان سی بی کے پوچھتاج میں کئی بڑے آروپوں کو مان لیا ہے ریا کا پہلا قبول نامہ ڈرکس شووک کے ذریعے سوشانت کے لیے مانگوائے رہی تھی ریا کا دوسرا قبول نامہ شووکت ڈرکس بیڈلر باسٹ سے سوشانت کے لیے ڈرکس خریدتا تھا اور باسٹ اس کے گھر آتا جاتا تھا ریا کا تیسرا قبول نامہ شووک کے ساتھ پندرہ مارچ کی چیٹ قبولی اس چیٹ میں ریا نے شووک سے ڈرکس منگوائے تھے ریا کا چوتھا قبول نامہ سترہ مارچ کو سیمول میرانڈا اور پیڈلر زید کے بیج ڈرکس ڈیل کی جانکاری تھی ریا کا پانچوا قبول نامہ شووک ڈرک پیڈلر زید سے ڈرکس کی کھیپ لیتا تھا ریا کے پانچ قبول ناموں نے ان سی بی کا کام آسان کر دیا ہے اب ریا پر شکنجہ قبول نامے سے صاف ہو گیا کہ انہیں ڈرک ڈیل کی جانکاری تھی حالانکہ وہ سیدھے کسی ڈرک پیڈلر سے نہیں جڑی تھی جو کچھ ریا چکرورتی نے قبول نامہ کیا ہے اس کی ایکسکلوسیو جانکاری آج تک کے ہاتھ لگی ہے ریا چکرورتی نے قبولہ کی پندرہ مارچ کو ڈرکس کے بارے میں جو شووک چکرورتی سے وہ بات کر رہی تھی وہ واقعی ڈرکس کے بارے میں شووک چکرورتی سے بات کر رہی تھی لیکن وہ ڈرکس شوشان سنگ راجپود کے لیے مانگوہ رہی تھی دوسرا سب سے بڑا قبول نامہ ریا چکرورتی نے یہ کہا کہ 17 مارچ کو جب سیمول میرانڈا ڈرکس لینے کے لیے جا رہا تھا تو ریا چکرورتی کو اس بارے میں پوری جانکاری تھی نہ صرف جانکاری تھی بلکہ اپنے بھائی شووک چکرورتی کے ساتھ مل کر وہ ڈرک پیڈلر سے کارڈینیٹ بھی کر رہی تھی تیسری جو سب سے بڑی جانکاری ریا چکرورتی نے ان سی بی کے سامنے دی کی ان کو سب کچھ پتا تھا کہ کس طریقے سے جو ڈرکس ہے وہ شوشان کے گھر آتا تھا ڈرک پیڈلر باسک خود ان کے گھر آتا تھا اور ان کا بھائی شووک چکرورتی باشک کے جریے شوشان سنگ راجپود کے لیے ڈرکس مانگواتا تھا دراصل ریا نے سوالوں اور سبوتوں کے سامنے جو سرنڈر کیا وہ اچانک نہیں ہوا سیمول شووک اور آخر میں دپیش کے بیانوں نے ریا کو قبول نامے کے لیے مجبور کیا پوچھتاچ میں ریا ٹوٹی چلی گئی تینوں نے ان سی بی کے سامنے یہ بات مانی تھی کہ ریا کے کہنے پر ہی سوشانت کے گھر میں ڈرکس لائے جاتا تھا ایک نظر ڈالیے کہ ریا کس بیان سے پوری طرح گھر گئی ریا کے بھائی شووک نے اپنے بیان میں کہا کہ پندرہ مارچ کو ریا کے کہنے پر ڈرکس کی کھیپ خریدی تھی سوشانت کے ہاؤس مینیجر سیمول میرانڈا نے بیان دیا کہ ریا ڈرکس لانے کے لیے کہتی تھی وہیں سوشانت کے سٹاپ دپیش ساونت نے بھی ریا کے کہنے پر ہی ڈرکس لانے کی بات کہی ہے یعنی تینوں کے بیان ریا پر انگلی اٹھا رہے ہیں وارس ایف چیٹ تو پہلے ہی ریا کے خلاف ہے اب ان قبول ناموں سے ریا بری طرح گھر گئی ستروں کے مطابق ریا چکرورتی ان سی بی کے سارے آروپوں سے انکار کر رہی تھی پوچھتاج کے دوران انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہے ریا نے ایک بار فیڈ سے دور آیا کہ وہ نہیں بلکہ شان ڈرکس لیا کرتے تھے ستروں کے مطابق ریا نے پوچھتاج کے دوران کہا کہ اس نے کبھی ڈرکس کا سیون نہیں کیا ایسا لگا جیسے ریا کو ان سوالوں کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ رٹا رٹایا جواب دے رہی تھی سوالوں کو گول مول گھما رہی تھی لیکن ان کے خلاف ثبوتوں اور ثبوتوں اور ثبوتوں کا گھیرا تیار تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی سوال اٹھتا ہے کہ ریا کے خلاف سب سے بڑے ثبوت کیا ہے ریا کے خلاف ان کا فون ہی سب سے بڑی گواہی دے رہا ہے شاوک سیمول اور دپیش کے بیان ریا کے خلاف جا رہے ہیں ایڈی کو ایسے ثبوت ملے جس میں کچھ خاص لوگوں کو پیسے دینے کی بات سامنے آئی اس سے ہی ڈرکس کا لنک سامنے آیا سوشانت کے پاریوارک سدرسیوں کے بیان اور ووٹس ایپ چیٹ سے کئی باتوں کی پوشٹی ہوتی ہے اس معاملے میں گواہ کے کاروباری گورو آریہ سے ریا کی چیٹ میں ڈرکس کا ذکر ہوا تھا گورو آریہ سے ایڈی ڈرکس کنیکشن میں ریا چاروں طرف سے گھر گئی ہے ایسے حالات میں آج ریا کی طرف سے ایک ایموشنل کارڈ بھی کھیلا گیا ریا کے وکیل ستیش مانشندے نے آج ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو پیار کرنا اپراد ہے تو ریا اپنے پیار کا نتیجہ بھگتنے کو تیار ہے ریا نردوش ایسے اگرم زمانت کے لیے اس نے کسی کورٹ کا روح نہیں کیا ہے لیکن ریا کے وکیل کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ عدالت میں ایموشن کے آدھار پر نہیں بلکہ سبوتوں کے آدھار پر معاملہ چلے گا آج کا پورا دن ریا کے لیے مشکل سوالوں سے بھرا ہوا تھا یہ دن اس کیس کے لیے اہم ہے حالانکہ آج ریا سے پوچھتاش پوری نہیں ہوئی اس لیے اب پوچھتاش کا پارٹ 2 کل دیکھنے کو ملے گا سوالوں کا گھیرہ وقت کا فیرہ ریا چکرورتی کے لیے پل پل بھاری یہ دن تو نکل گیا لیکن کیا آگے گرفتاری نویوار کو 6 گھنٹے تک ریا چکرورتی سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے پوچھتاش کی شام سوہ 6 بجے ریا تو NCB کی ستنا کے ساتھ بہار نکلی کہ کل پھر آنا ہے پوچھتاش جاری یہاں پر جو نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے بڑے عدکاری وہ یہاں پہ مہتے ہوئے ہیں ایکسکلوسیف تظویریں آپ نے آج تک پہ دیکھی کیسے NCB کی ٹیم بھیتر گئی ہے رویوار کا یہ دن ریا چکرورتی کے لیے بہت لمبا تھا مانو زندگی کا خط نہ ہونے والا تھکن پیدا کرنے والا شاید نبز کی رفتار بڑھانے والا بھی ریا چکرورتی دوپہر 12 بجے دشڑی ممبئی کے بلارڈ پیر میں NCB کے دفتر پہنچی تھی وہاں NCB کی ٹیم پہلے سے تیار تھی اور کچھ ہی ملٹوں میں ریا سے پوچھتاچ شروع ہو گئی لیکن NCB کے دفتر میں ریا کی اس پیشی سے پہلے NCB کا ایکشن سبح سبح ہی شروع ہو چکا تھا سبح 8 بج کر 8 منٹ پر NCB کی ایک ٹیم ریا کے گھر پہنچی تھی اس ٹیم کی اگوائی ممبئی میں NCB افسر سمیر وان کھڑے کر رہے تھے اس وقت ہم موجود ہیں ریا چکرورتی کے گھر کے باہر آپ کو بتا دیں نارکوٹکس کنٹرول گیورو نے اب تک کل سات لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے جس میں ریا چکرورتی کا بھائی سووک چکرورتی کے علاوہ سیمویل میرانڈا اور دیپیس ساونت بھی ریا کے گھر پہنچنے کے بعد NCB کی ٹیم نے ان سے باتچیت کی 8 بچ کر 27 منٹ پر انہیں پوچھتاچ کا سمن تھمایا ساتھی دو وکل بھی دیئے گئے پہلا یہ کیا تو ریا تین وقت پر پوچھتاچ کی یا پھر ساتھ چلیں انہیں کے بعد NCB کی ٹیم ریا کے گھر سے لوٹ گئی اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایکسکلوسف تزویریں آج تک پر NCB کی ٹیم آگئی ہے پولیس کی ٹیم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تزویر پولیس کی ٹیم گھر کے بیتھر ایکسکلوسف تزویریں NCB کی ٹیم تین گاڑیا بھیتر گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کا جو تاتھا ہے وہ ہے پر ہم آپ کو وہ تزویر دکھا رہے ہیں NCB کی یہ جو ہے ایکسکلوسف تزویریں ہیں آلہ عدھکاری اتر رہے ہیں اور نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کی ٹیم یہاں پہنچ گئی ہے بلکل بلکل میں آپ کو تزویریں دکھانا چاہوں گی دیکھیں نفجوت یہ تزویر یہ تزویر آ گئی ہے نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کی یہ تزویر ہے اور یقینان اب سیدھے اندر یہاں پر مومبائی پولیس کے جوان ہے جو لگا دار یہاں پر اندر تزویروں بلکل سامنے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں بھیتر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک ادھکاری کی موجودتی ہے صرف ایک ادھکاری کی موجودتی ہے جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں تزویروں میں اور اب یہ سیدھے اندر کی طرف جاری ہے انسی بی نے ریا چکرورتی کو صبح گیارہ بجے آنے کا سمن دیا تھا لیکن گھر پر ہی ریا کو گیارہ بج گئے تھا اور وہ اب تک اپنے فلیٹ سے نیچے نہیں آئی تھا ان کی جیپ کمپس کار کے شیشے اخبار سے ڈھک دیا گیا تھا اگر آپ دیکھئے جی پی ایس میں میں یہاں جہاں پہ ہوں وہاں سے انسی بی کا لوکیشن ڈالو تو لگ بگ 19 کلومیٹر ہوتا ہے اور 43 منٹ لگتا ہے 43 منٹ یعنی کی 10-35 ہو رہا ہے کسی بھی صورت میں اب ریا چکرورتی انسی بی کے دفتر ٹائن سے نہیں پہنچ سکتی اور جہاں تک آپ پیچھے دیکھئے تو کوئی حرکت نہیں ہے گاڑی جس کی تس اسی پارکنگ لوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے صبح 11 بج کر 10 منٹ پر ریا چکرورتی اپنے فلیٹ سے نیچے اتری اور اپنی کار میں سوار ہو کر نارکوٹکس کنٹرول یورو کی طرف روانہ ہو گئی ریا کی کار کے آگے اور پیچھے مومبائی پولیس کی گاڑیاں تھیں ساتھ ہی آج تک کی ٹیم بھی ریا کے کافلے کے پیچھے پیچھے تھیں آپ دیکھے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو گاڑی ہے اسی گاڑی میں یہ شکروتی جاہی ہے یہ جو گاڑی آپ دیکھتا رہا ہے اسی گاڑی میں ریا سکرورتی ہے گھر سے نکلنے کے بعد گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ پر ریا کی گاڑی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے دفتر پہنچ ریا سکرورتی کی گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے نمجھو یہ دیکھیں ہم بات کرنے ہی کوشش کرنے ہی ریا سکرنے ہی کوشش کرنے ہی گاڑی لگ چکی ہے نمجھو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو پولیس والا یہاں پر میڈیا کی بھاری بھینکی وجہ سے ریا کو دفتر میں انٹری میں مشکت کرنے پڑی لیکن بارہ بجے کے بعد ان سے پوچھتا آج شروع ہو گئی دو پہر ایک بچ کر تیرہ منٹ پر نسی بی کی ایک ٹیم دیپیش ساونت کو ریا سے کروس ایگزامینیشن کے لیے لے کر پہنچ کوٹ نے دیپیش کو نو ستمبر تک انسی بی کی ریمانٹ پر بھیجا ہے دو پہر تین بچ کر پیتالیس منٹ پر ریا کا کروس ایگزامینیشن شروع ہوا اور بیان ریکارڈ کیے گئے ریا نے انسی بی کے سامنے جو بیان دیئے ہیں اس سے جانچ کا آگے کا سیرہ تلاشنے کے لیے اسے دوبارہ انسی بی نے طلب کیا ہے چطرہ ترپاٹھی موس می سنگھ آشرتوش مشرا ارون دو جا کے ساتھ منیش پانڈے ممبئی آج تک ایدھر سشان سنگھ راجبوت کی بہن میتو سینگھ آج لگاتار دوسرے دن سی بی آئی کے سامنے پیش ہوئی دو پہر دھائی بجے میتو مومبئی میں دی آ ڈی او کے گیس ہاؤس پہنچی تھی شام چار بجے میتو وہاں سے چلی گئی اس سے پہلے شانیوار کو میتو کے ساتھ قریب آٹھ گھنٹوں تک سی بی آئی کی ٹیم نے باتچیت کی تھی شانیوار کو میتو کو لے کر سی بی آئی کی ٹیم سشانت کے بینڈرہ والے فلات پر گئی تھی جہاں چودہ جون کو جب سشانت کی موت ہوئی تھی سی بی آئی نے چودہ جون کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی سی بی آئی نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب سشانت کی موت کے بعد میتو وہاں پہنچی تھی تو وہاں موجود رہے صداد پٹھانی، نیراج، کشف، دپیش، ساوند کے ہاؤ بھاو کیا تھے آج سی بی آئی کے سامنے سشانت کی ٹیلنٹ مینجر جیہ ساہا اور سشانت کی مینجر رہی شکری موڈی کو آنے سامنے بٹھا کر سوال جواب کیے گئے سی بی آئی نے آج نشانت بھوسے نام کے پترکار کا بیان بھی درج کیا نشانت بھوسے نے پچھلے سال 29 نومبر کو تربھارت کے ایک پور پترکار کے کہنے پر شکری موڈی سے سمپرک کیا تھا کیونکہ سشانت کا پریبار سشانت سے سمپرک کرنے کے لیے پریشان تھا سشان سنگھ راجپود کی رہ سمائی موت تو کئی سوالوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہیں سی بی آئی کی چانچ میں ایک ایک کر ساری گتھی کھلنے کی امید بھی ہے لیکن اس بیچ ایک کردار سندیپ سنگھ جو خود دوست سشانت سنگھ راجپود کا دوست پتاتا ہے اس کی گتی بدھیا شک کے دائرے میں ہے سی بی آئی نے کل سندیپ سنگھ سے پوچھتا چکی اور آج سندیپ سے آج تک نے سوال پوچھے آپ سے کچھ دیر پہلے سندیپ سنگھ نے میرے سوالوں کا جواب دیا ہے سندیپ سفائی دے رہے ہیں کہ وہ بھڑے ہی سوشان سے ملنے نہ گئے ہو لیکن سوشان کے گہرے دوست رہے ہیں اس بیادچیت کے ہائی لائٹس آپ کو دکھاتے ہیں یہ حصہ سنیے سندیپ سنگھ جس سے سی بی آئی نے بھی پیتے دن پوچھتاچ کی ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا جڑ رہے ہیں آج تک پر سندیپ سنگھ میرا پہلا سوال آپ سے یہی چودہ جون کو کیا ہوا تھا اور تمام سوالوں کے ساتھ سی بی آئی نے آپ کو کل انٹروجیٹ کیا ہے انہوں نے آپ سے کیا کیا پوچھا آپ نے ان کو کیا جواب دیا اور یہ نوبت کیسے آئی کہ آپ کو بھی پوچھتاچ کے لیے بولایا گیا آپ پر شک ہوا چودہ تاریخ کو جو ہوا وہ میں نے کئی بار اور آپ کو بھی ایک انٹیویو میں کہا ہے وہی جو میڈیا کی سوال ہے وہی مجھ سے پوچھے گئے اور وہی سوالوں کا جواب میں نے بہت ڈیٹیل میں دیا اور اس چیز کو ان لوگوں نے سنا اور سمجھے اور پھر میں نے چتنے بھی چیز تھے میڈیا کی جتنے بھی آروق تھے وہ نہیں کیونکہ وہ غلط باتوں کی وہ لوگ پوچھتی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کو جو پوچھنا تھا ان لوگوں نے وہ پوچھا اور ان باتوں کا میں نے جواب صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں انہیں دیا کہ سندیپ سنگھ جی آپ کے کئی جو سٹیٹمنٹس تھے اس میں ہم لوگوں نے ہی کانٹرڈکشن دیا میرے شو پر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہتے گھر پر اور آپ کو سشانت کی موت کی خبر ملی آپ نے دوسری جگہوں پر جو تمام پلاٹ فارمز پر اکلت ہے اس میں سنجے نرپم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ تھے آپ لوگ کہیں جا رہے تھے کسی کا فون آیا اور آپ کو جانکاری ملی سشان سنگھ راجبود کی موت کی یہ بات آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا میں گھر پر ہوں تو سنجے نرپم جی کو میں ڈیڑھ بجے ان کے گھر سے کیونکہ کرونا تھا تو میں ان کے گھر سے پک اپ کیا میں نے اور ہم لوگ میرے بیلڈنگ میں آئے ہم لوگ میرے گاڑی پاک کیا اور ہم لوگ میرے گھر کے لیے میں 14 سور پہ رہتا ہوں اور میرے جو مطر ہیں سنجیب جی وہ 21 مالے پہ رہتے ہیں ہم لوگ 21 مالے پہ جا رہے تھے تب ہی فون آیا کہ بھائی ایسا ایسا نیوز پہ دکھایا جا رہا ہے تو میں نے کہا یہ بکواس ہے یہ ریومرز ہے اسی وقت جب ہم سنجیب جی کے گھر مطلب میرے ہی بیلڈنگ میں میرے نیبر کے گھر میں پہنچے کھانا کھانے کے لیے لنچ پر ایک ساتھ تب میں نے ان سے کہا کہ نیوز پہ دیکھے کیا چل رہا ہے تو نیوز جیسے کھولا گیا وہ آج تک ہی چالو ہوا اور آج تک پر وہ نیوز آیا کہ سشان سنگھ کے ساتھ ایسا ایک حادثہ ہوا ہے جیسے وہ نیوز سنا میں نے میں بلکل سہنسا گیا میں اپنے کابو میں نہیں تھا میں ترنت اسی وقت اپنے دوست مہش شیفتی کو فون کیا اور میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات یہ سچ ہے اس نے کہا مجھے بھی نیوز آ رہا ہے لیکن میں اس وقت نکل رہا ہوں سشانت کے گھر کے لیے تو میں نے مہش شیفتی کو ریکویسٹ کیا کیا آپ مجھے بھی پک اپ کر سکتے کیونکہ ہم لوگ ایک ہی ایریا میں تھوڑی دوری پہ رہتے ہیں مہش شیفتی آئے اور مجھے پک اپ کیا انہوں نے اور ہم لوگ اپنے گھر سے اندھیری سے باندرہ کی طرف نکل چکے جہاں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کیونکہ وہ سشانت کا نیا گھر تھا تو مجھے نہیں پتا تھا مہش بھی اس گھر میں پہلی بار ہی جا رہے تھے مہش کو گیٹ پتا تھا کیونکہ وہ صرف سشانت کو ایک ہی بار ملے تھے ڈرائیف کرنے کے لیے دوریگ لوگ ڈاؤن تو جب ہم بہاں گئے تو ہم نے watchman کیونکہ میڈیا وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھی تو ہم گاڑی سے اترے ہم نے ماس پہنا ہوا تھا ہم نے watchman کو request کیا کہ ہم دوست ہیں ہمیں اندر آنے دیں ہم اندر گئے اور اس کے بعد ہم جب چیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جانے لگے تو ہم پانچ مالے تک ہی پہنچے تھے جہاں ہم کو پتا نہیں چلا تھا کی فلیٹ کون سا ہے سشانت کا اس کے بعد ہم واپس نیچے آئے پھر ایک پولیس کرمی اور watchman سے پوچھا ہم نے تو انہوں نے کہا چھے مالے پر پھر ہم چھے مالے پر گئے جیسے ہم نے بیل دبایا ایک پولیس کرمی نے دروازہ کھولا تھوڑا سا ہی اور بولا جی میں نولا ہم لوگ سشانت کے دوست ہیں انہوں نے بولا ابھی نہیں اور دروازہ بند کر دیا پھر ہم آکے نیچے کھڑے تھے پھر جب سشانت کو نیچے لائے گیا لیفٹ سے سٹریچر پہ رکھا گیا ہم بہی کھڑی تھے میں اور مہشک نیچے اور پھر وہ لوگ ایمبولینس میں لے کے چلے گئے اس کے بعد وہاں پہ جو پولیس کرمی تھا انہوں نے ہم سے پوچھا آپ کون ہے ہم دونوں نے کہا ہم سشانت کے دوست ہیں انہوں نے ہمارا نمبر لیا کہ ہم آپ کو فون کریں گے اور بتائیں گے نیکس پروسیجر کیا ہے مالا اکے سر تھانکیو اس کے بعد ہم دو لڑکیاں آئیں جو سشانت کا پی آر دیکھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ سندیپ ہم لوگ مطلب میں نے کہا کہ سندیپ پھر مہشک نے بات ہو رہی تھی مہشک نے بولا کہ سندیپ یہ لوگ دو لڑکیاں ہیں جو سشانت کا پی آر دیکھتی ہے ایسا یہ کہہ رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ سندیپ اگر کچھ بھی ہوگا تو آپ ہمیں بتائیے گا ہم ابھی گھر جا رہے ہیں میں نے بلالا اوکے مہم تھانکیو سو بچ وہ چلے گئے پھر میں اور مہشک کی اوپر گئے اوپر جانے کے بعد ہم کو پولیس والوں نے اندر لیا جہاں ہم کچھن میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہم کو ہال میں بھی بیٹھنا آلاوڈ نہیں تھا نہ اوپر جانا آلاوڈ تھا تو ہم کچھن میں بیٹھے تھے کچھن میں جیسے میں بیٹھا ویسے ہی پولیس والوں نے جو نمبر لیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر ہی فون آ گیا مجھے کی بھائی آپ ایک فیملی میمبر جو ہیں ان کی بہن ان کو لے کر سشانت کا آدھار کارڈ یا پین کارڈ یا کوئی بھی آیڈنٹیٹی پروف لے کر کوپر ہاسپٹل جلد سے جلد پہنچئے کیونکہ ہم سشانت کو لے کر کوپر ہاسپٹل آئے گا تو ہم کو پتا چلا کی اوکے وہ لوگ کوپر ہاسپٹل گئے ہیں تو میں اس سمیں سکس پلور پر ہی تھا پھر میں نے وہ فون ایک پولیس کرمی کو دیا کی بھائی آپ کے ہاں سے فون آیا ہے وہ ایسے ایسی باتیں کہہ رہا ہے پھر اس پولیس کرمی نے میرے فون سے بات کیا پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مہش شتی اور میں اوپر گئے مہش شتی نے مجھے پھر میں میتو دیدی سے ملا پہلی بار زندگی میں وہ مجھ سے ملی اور میں ان سے ملا اور میں نے کہا ایسے ایسے فون آیا ہے ہمیں ایڈنٹیٹی پروف لے کے وہاں جانگا ہے میتو دیدی نے ایڈنٹیٹی پروف لیا اور پھر میں ان کو میری گاڑی بولایا اور ہم نیچے بیٹ کر رہے تھے میرے گاڑی کا وہ بھی میڈیا نے کور کیا ہے پھر ہم وہاں سے کوپر ہسپیٹل کی طرف گئے اب دوسرا سوال جو میں خود ہی دیتا ہوں کی میں نے تھمسپ کیوں دکھایا اے بھائی میں میں ماس پہنا ہوا تھا جب میں گاڑی سے اترا وہاں بہت ساری میڈیا تھی اس سے میڈیا بولیش کرمی نے پوچھا ہاں سندیپ کون ہے کیونکہ راستے میں بھی بہت دو تین فون کر چکے تھے کہاں پہنچیں آپ لوگ کہاں پہنچیں آپ لوگ کیونکہ ڈاکٹر کو بات کرنا ہے کسی فیملی میمبر سے تو آپ جلد آئیے باندرہ سے کوپر ہسپیٹل لانے میں ہمیں آدھا گھنٹا لیتا پھر جب میں مجھ سے پوچھا ایک حوال دانے کہ ہاں سندیپ کون ہے تو میں نے ایسا تھمسپ دکھایا آئی ریپیٹ کیونکہ اس پہ بہت بڑا سوال اٹھا تھا مجھ پر کیا پتا کیوں کی جب پولیس نے پوچھا سندیپ کون ہے تو میں نے تھمسپ دکھایا میں نے چلایا نہیں ماس ہٹا کے میں نے نہیں بولا کہ میں سندیپ سنگ ہوں کلیر یہ بات اس کے لئے ہم کوپر ہسپیٹل آئے تھے کیونکہ ڈاکٹر کو فیملی کے میمبر سے کچھ سوال پوچھنا تھا اس کے لئے ہم آئے تھے مہا پر لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اب آپ آگئی ہیں بات سیدھا پندرہ تاریخ کی بات آپ کر رہی ہیں میں اس پر لڑ پر آؤں گی میں آؤں گی میں آؤں گی میں آؤں گی کارنی سینا کے ممبر ہیں پندرہ پر میں آؤں گی تھوڑا سا رک جائے تھوڑا چودہ پر رہتے ہیں چودہ پر بہت سارے سوال ہیں جو مجھے بھی پوچھنے آپ سے مجھے یہ پتائیے بلکل سب سے بڑا سوال یہ ہے میرے پاس بھی پونڈ کال ریکارڈز ایک سال میں سشان سنگھ راجپوت سے آپ کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی لیکن وہاں پر سب سے زیادہ سکریہ آپ ہو گئے تھے جتنے ان کے فلات میٹس تھے سدھاٹ پٹھانی نیرد سنگھ تمام جو لوگ تھے ان کی پیملی وہ سب وہاں پر تو موجود ہی تھے اور ان کی بہن تو خود ہی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی ایسے میں سندیپ سنگھ اتنے وہاں پر سکریہ کیوں تھے لوگوں کو سب سے زیادہ یہی شک ہوا کہ ایسا ویقتی جو کی سمپرک میں ہی ایک سال سے نئی ہے وہ وہاں پر من ان کمانڈ کیسے بن گیا آپ نے کیا کہہ دیا ایسا پولیس سے کہ آپ ہی ان کے میں ایک بیہاری ہوں اور جب ہم ارثی بھی دیکھتے ہیں انجان انسان کا تو ہم کندھا دے دیتے تو یہ تو میرا دوست 2011 سے تھا اگر ایک سال ہمارے بیچ میں اگر وہ چھچھوڑے اور ڈرائیڈ میں بھی سی تھا اور میں پی ایم نریندر موڈی بنانے میں اور اس کے کانٹروورسی میں اور اپنی نیکس پل میں بیزی ہو گیا تو کیا گناہ ہو گیا اگر ہم ایک سال بات نہیں کر پائے آپ لوگوں نے میرے کال ریکارڈ نکالے اچھی بات ہے نکال لیا آپ لوگوں میں نے کہا تھا کہ میری ایک سال سے بات نہیں ہوئی ہے پھر بھی آپ لوگ کو پروف چاہیے تھا وہ بھی پروف آ گیا اب رہی بات میں وہاں کیوں پہنچا میں ایک بھیڑکا حصہ ہونے گیا تھا میں مہشت جب یہ خبر آئی میرے دوست کے بارے میں تو کوئی بھی انسان سہم جائے گا میں کام گیا تھا کہ کیا یہ سچ ہے بشواس نہیں ہو رہا مجھے لگا جیسے سوشانت کے باقی بھی اندرسٹی کے ٹاپ کے لوگ دوست ہیں کئی فرینڈز ہیں کئی جنرلیسٹ ہیں سب دوست ہیں اس کے سب لوگ وہاں پہنچیں گے میری طرح اور جب میں نے باہر میڈیا دیکھا تو میں اور شور ہو گیا کہ کئی لوگ ہوں گے اندر جو ان کے دوست ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آج ڈیبیٹ پہ باتیں بھی کرتے لیکن وہاں پہ جب میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا آپ نے ابھی ابھی کہا کہ وہاں فیملی والے تھے وہاں فیملی والے کوئی نہیں فیملی والے کچھ چندگر میں تھے کوئی امریکا میں تھا کوئی دلی میں تھا اور کچھ پیتا جی پتنا میں تھے یہاں پہ کوئی نہیں تھا انجانہ جی سوائے میتو دیدی کے فیملی کے یہ جو پوئی تو کیا ایک دوست کو کو یہ سوچنا چاہیے یا ایک پروڈیسر ایک منٹ انجانہ جی میں کمپلیٹ کر لیتا کر لیجو کیا ایک دوست کو یا ایک پروڈیسر ہونے کے ناتے مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اوہ ایک منٹ میں پہلے رہرسل کر لیتا ہوں کہ مجھے انگلی دکھانا ہے کی نہیں مجھے کیسے بات کرنا ہے مجھے آنکھ ایسے رکھنا ہے کی نہیں میری آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہونا چاہیے اگر میڈیا فوٹو گیچنے تو میں روتا ہوا دکھوں یہ سب مجھے رہرسل کر کے اپنا بوڈی لائنگویج کو رہرسل کر کے مجھے جانا چاہیے تھا سشانت کے فیملی کو سپورٹ کرنے یا سشانت کے سیچویشن میں یا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا باقی لوگ جو سوچے ہوں گے جو پچھلے تیس مہینے میرے دوست اور میرے پریبار مجھے بار بار ہر دین سجیشن دیئے کہ کاش تم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جو لوگ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں انٹیلیجنٹ ہیں شاپ ہیں کہ ان کا ایمیج ان کا کریئر ان کا فیملی پہلے آتا ہے اور وہ لوگ نہیں گئے وہ لوگ سیدھا فیونڈرل پہ کچھ لوگ اور میں ایک اچھے دوست کی طرح میں اور مہیشتی وہاں پہنچ گئے اور جب میں نے دیکھا وہاں پہ میتو دیدی اکیلی ہی ہیں اور وہ بلکل بھی حالت میں لہی تھی کہ وہ ایک شب دھول پہنے ہم لوٹنگے اس پر اس پر چرچہ کریں گے بہت سارے بات ہیں میتو دی کا ڈام آپ بار بار لے رہے ہیں یہ پورا واتس اپ چاٹ ہم دکھا رہے ہیں سشان سنگھ راج پود کی بہن کے ساتھ کیا ہے یہ پورا چاٹ کیونکہ ہم بھی اس کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو coming home by 9 p.m will sit and explain everything تو ان کی بہن دکھتی ہیں یہ پورا میسیج ہے یہ پندر جون کا واتس اپ چینک ہے جو دکھ رہا ہے جب میتو دیدی کو میں ہوسپیٹل لے کے گیا اس کے بعد میں باپس ان کو گھر پہ ڈراؤپ کرنے گیا تو اس کے بعد میں نے کہا میتو دیدی میں میرے گھر سے فریش ہو کر جو باندرہ سے میں آپ کو میں اندھیری میں رہتا ہوں میں فریش ہو کر آتا ہوں آرام سے رات کو اور پھر ہم ڈسکٹس کریں کیونکہ انہوں نے کہا چندی گھر کی جو دیدی ہیں رانی دیدی یہ لوگ رات کو آئیں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں گھر جاتا ہوں میں باد میں آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہ بیچینی سی ہو رہی تھی تو میں اپنے گھر آ گیا میں فریش ہوا اور پھر واپس میں نے میتو دیدی کو بول دیا کیونکہ ایسا نہیں لگا چاہی کہ یہ لڑکا بول کے گیا اور آیا ہی نہیں تو میں نے ان کو وہ میسیج بھیجا کہ میتو دیدی I will be there at 9 p.m تو میں نو بجے گیا اور میتو دیدی کے ساتھ بیٹھا اور پولیس والوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ لیشت دے دینا اگر کل فیونرل ہم کر پائیں گے تو آپ لیشت ضرور دینا کی فیملی سے کون کون آئے گا کیونکہ ہم بیس یا پچیس لوگوں سے زیادہ اللہ نہیں کریں گے وہ ساری ڈسکرشن کیونکہ لوگ ڈاؤن کا وقت تو ہم نے وہ ڈسکرشن کیا تو وہ بولی کی ٹھیک ہے چندیپ یہ لیشت تو ابھی تک ہے لیکن ایک بار چندیگر سے فیملی آ جائے گی دلی سے فیملی آ جائے گی تب ہم بات کریں گے اور ابھی تک پیتا جی کا بھی سمائے تہن نہیں ہوا کی وہ کتنے بجے کا فلائٹ پکڑے گی موالا ٹھیک ہے تو میں نو بجے گیا اور ساڑھے نو بجے میں باپس وہاں سے نکل بھی گیا کیونکہ ان کے پاس بھی اس پاک جواب نہیں تھا کوئی غورس میں نہیں تھا Anjana جی آپ میرے آپ کے گھر پر جب ایسا حادثہ ہوگا تو ہم بات کرنے لائک نہیں رہتے ہیں سنریب سنگھ کا یہ پورا انٹرویو آپ آج رات دس سے گیارہ بجے کے پیچ آج تک پر دیکھ سکتے ہیں سشان سنگھ راجپود کی موت کو لے کر ایک سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا ہے اور وہ سوال ہے سشانت نے آتمہتیا کی یا ان کی ہتیا ہوئی سشانت کی پوسٹ مورٹم ریپورٹ کی جانچ کر رہے ایمز کے ڈاکٹرز نے بھی سشانت کی سوالی تھیوری پر شک جتا دیا ہے سشانت کا پریوار پہلے دن سے ہی آروپ لگا رہا ہے کہ سشانت نے آتمہتیا نہیں کی بلکہ اس کی ہتیا ہو اور ایمز کے تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی سشانت کی سوالی تھیوری پر سوال اٹھا دیئے اور یہ سوال اٹھے ہیں سشانت کے گلے پر موجود زخم کے نشان کو لے کر ریپورٹ کے مطابق سشانت کے گلے میں موجود لگیچر مارک یعنی زخم کے نشان ان کے گلے کے بیچ میں ہے اور ایک سیدھی لائن کی طرح دکھائی دیتا ہے جبکہ اس سوالی کے ماملے میں لگیچر مارک گلے کے ایک دم اوپری حصے میں ہوتا ہے اور ترچھے آکار میں ہوتا ہے اور یہ نشان خروچ کی طرح دکھتے ہیں اور یہی بات ایمز کے ڈاکٹروں کو سشانت کے سوالی پر سندہ کے لیے مجبور کر رہے ہیں تب سے پہلا جو ایک شک پیدا کرتا ہے اس پوست مارٹم ریپورٹ میں وہ ہے کہ جو سٹارٹنگ میں ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف ڈیتھ is not given ٹائم آف ڈیتھ جب نہیں ہوتا ہے تو یہ پتا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی دیر پہلے برتی ہوئی تو اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی کہ دن میں ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے دوسری بات جب مجھے پتا لگا سوشانت کی پوست مارٹم ریپورٹ پر سوال اٹھنے کے بعد سی بی آئی نے ایمز کی مدد مانگی تھی جس کے بعد ایمز کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ممبئی جا کر سوشانت کے فلیٹ پر پوری گھٹنا کا ریکریےشن بھی کیا تھا اور سوشانت کے شو کی تصویر کے آدھار پر ایک پرشناولی تیار کی ہے جس کا جواب سوشانت کے شو کا پوست مارٹم کرنے والے پانچ ڈاکٹروں کو دینا ہوگا اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سوشانت کے گلے پر موجود زکم کے نشان پر آپ لوگوں کی کھیار آئے دوسرا سوال یہ کہ آپ نے اس بات کو کیسے خارج کیا کہ سوشانت کا گلہ نہیں گھٹا گیا تھا تیسرا سوال یہ کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشانت کی موت کرتے سے فندہ لگانے سے ہوئی اور چوتھا سوال یہ کہ سوشانت کی موت کو لے کر دنیا کے سامنے جس طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کے جواب آپ کیسے دیں گے کا پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹروں کو جواب دینا ہے اور جانکار مانتے ہیں کہ انہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا سوشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جو ان کی تصویر وائرل ہوئی ہے اس تصویر میں کم سے کم ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے اس تصویر میں چوٹ کا جو نشان ہے گردن پر وہ بیچو بیچ ہے گلے کے اور ایک سیدھی لکیر میں ہے ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اوٹوپسی کو لے کر کچھ گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹروں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بہت گمبیر ہیں لیکن سوشانت کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی کئی بڑے سوال کھڑے ہو گئے تھے جس کے سنتوش یعنک جواب ابھی تک نہیں ملے مثلاً سوشانت کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا سمائے نہیں لکھا گیا ممبئی پولیس نے جلدبازی میں سوشانت کی بوڈی کا پوسٹ موٹم کیوں کرایا اتنی کیا جلدی تھی کہ سوشانت کی بوڈی کا پوسٹ موٹم رات کو ہی کرا دیا گیا اور پوسٹ موٹم سے پہلے سوشانت سنگھ راجبود کا کورونا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ پوسٹ موٹم کی ریپورٹ میں گلہ دبا کر ہتیا کی آشنکہ کو کیوں خارج کیا گیا سوطروں کے مطابق سوشانت کی شو کا پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے سی بی آئی کو بتایا کہ ممبائی پولیس کے کہنے پر ہی سوشانت کا پوسٹ موٹم کیا گیا پوسٹ موٹم ریپورٹ پر اٹھنے والے انہی سوالوں کو آدھار بنا کر سوشانت کے پریبار نے سی بی آئی کو کیس ٹرانسپر کرنے کی مانگ کی تھی سوشانت کی موت کا رہس سے کھولنے میں پوسٹ موٹم ریپورٹ ایک مہدوپون کڑی ثابت ہوگی اور جس طرح سے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کھامیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے اس کیس میں ریا چکرورتی کے ساتھ ساتھ کوپر اسپتال اور ممبائی پولیس کی بھومکہ بھی سندکت ہو گئی ہے ایمز کی میڈیکل ٹیم جس میں تین ڈاکٹر شامل ہوئے ہیں انہوں نے ممبائی جا کر اور ٹاپسی کرنے والے پانچوں ڈاکٹر سے یہی پوچھا ہے کہ بتائیے آخر اس لائیگیچر مارک یعنی چوٹ کے نشان پر آپ کی فائنڈنگ کیا تھی بتائیے آپ نے مرڈر کو رول آؤٹ کیسے کیا سشانت کی پوسٹ موٹم ریپورٹ پر ایمز کے ڈاکٹرز کے سندے سے اب سشانت کی ریس میں موت سے جڑا شک اور گہر آ گیا ہے حالانکہ ابھی بسرہ ریپورٹ نہیں آئی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد اور خلاصے ہو سکتے ہیں اس سے پہلے شانیبار کو ایمز کے فرنسک ایکسپرٹ کی ٹیم نے سی بی آئی کی ٹیم کے ساتھ سشانت کے گھر کا دورہ کیا تھا وہاں ایک بار پھر سے پورے کرائنس سین کو ریکریئیٹ کیا گیا سوتروں کے مطابق ایمز کے فرنسک ایکسپرٹ کی ٹیم کا ماننا ہے کہ کرائنس سین کو خراب کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جگہ فرنسک ثبوتوں کی جانچ کے لیے برباد ہو گئی ہے سشان کی پوز مورٹم ریپورٹ میں جو کمیاب آئی گئی ہیں ان کی آدھار پر ایمز کے تین ڈاکٹرز کی ٹیم پوز مورٹم کرنے والے ڈاکٹرز سے پوچھتاچ کرنے آج کوپر ہسپٹل بھی پہنچی تھی سوتروں کے مطابق کوپر ہسپٹل کے ڈاکٹرز ایمز کے فرنسک ایکسپرٹ کی ٹیم نے جو پوچھتاچ کی ہے اس کا پورا فوکس اسی بات پر ہے کہ سشان کے گلے پر موجود زخم کے نشان سیوسائیڈ کی تھیوری کو پرماڑت نہیں کرتے گلے پر نشان کا آکار دے کر اس بات کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ سشان کا گلہ گھوٹا گیا ہوگا سشان کے گلے پر نشان سے اس بات کے شک کی بھی گنجائش ہے کہ سشان کی موت کرتے سے پندہ لگانے سے ہی ہوئی یعنی اب سشان کی پوز مورٹم ریپورٹ ہی اس کی موت کا راز کھولنے کی بیت پھونکڑی بن گئی پرک کیا تھا جنہوں نے سشان کی پوز مورٹم ریپورٹ فورنسک ثبوتوں کے آدھار پر ویسا ہی شک جتایا تھا جیسا آج ایمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے جتا رہا ہے سشان سنگھ راجپوت کے گلے پر ملے زخم کے جو نشان ایمز کی ٹیم کو اسے سوسائیڈ ماننے سے روک رہی ہیں وہی نشان فورنسک ایکسپارٹس کو بھی پریشان کر رہی ہیں اور انہی میں سے ایک ہے نشان مینن جو ایک پیشے ور فورنسک ایکسپارٹ ہے جنہیں دو دشک لمباد ہوئے ہیں آج تک نے نشان مینن سے ایسے فورنسک ثبوتوں پر رائے لی جو سہروجینی کروپ سے اپلوپ تھے نیراج کی سٹیٹمنٹ کے میں بات کر رہی ہوں اس کی ٹائم لائن اور پوست مورٹم کی ٹائم پوست مورٹم کی ریپورٹنگ کے حساب سے جو وہاں کے observation ہے اس ٹائم لائن کو رکھتے ہوئے ہم نے ایک approximate ایک اپنا set of observation جو کہ scientifically اس کو backing ہے اس حساب سے بنائے ہیں لگ بھگ دو دشکوں کے انفاوالی پیشے ور فورنسک وششنگ دیشا مینن نے سوشان سنگ راجپود کی autopsy report میں ایک بڑی چوک پکڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ سوشان سنگ راجپود کے گردن کے مانسپیشیوں اور ہڈیوں میں چوٹ کے کوئی نشان نہیں ہے جو کہ خودکشی کی تھیوری پر ایک اور سوالیا نشان لگاتی ہے کہ سٹیٹمنٹ کے حساب سے ہم دیکھا جائے کہ انہوں نے رات کو بولا تھا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے اور صرف یہ بولا تھا کہ مجھے مینگو شیخ لا کے دیکھ دو شیخ کی کنسسٹینسی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے and accordingly we assume جو ہمیں پیسٹ ٹائپ ملا ہے that may be وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریسیڈیو ہیں اس شیخ کے فورنسک وشششگت نشا مینن کے مطابق دم گھٹنے پر مرتق کے چہرے اور آنکھوں کے آس پاس چھوٹے چھوٹے لال نشان دیکھنے لگتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ پرویزنل اٹوپسی ریپورٹ میں اس سے جڑا کوئی ریکارڈ درج نہیں ہے پانچ اگست کو فائنل اٹوپسی ریپورٹ آئی لیکن وہ ساروزینی گروپ سے اپلپ نہیں ہے اب یہاں بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بیک پہ زیادہ ہے یا لور لیمب میں زیادہ ہے اگر بیک پہ زیادہ ہے تو تھوڑی سی اور جلدی ان کو یعنی کہ اگر آنسٹ اگر یہ سٹارٹ ہوا ہے تیس منٹ ایک دو گھنٹے تو قریب دو ڈھائی گھنٹے میں ان کو مطلب اپروکسیمیٹلی دو ڈھائی گھنٹے میں اور اگر ڈسٹل پارٹ پہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب اور لیٹ ان کو تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک گیپ ہے جو کی سی بی آئی کے ڈاکٹرز کے ایکسپورٹ ٹیم کو تھوڑا سا فیل کرنا پڑے گا فورنسیک ایکسپورٹ دیشا مینا اور ان کی ٹیم نے ایک اور چیز پکڑی ان کے بطابیق سوشان کے شریر کے رنگ کا اولے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں نہیں ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرنے والے کے گون میں کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی تھی یا نہیں ہمارا بلڈ میں ہیموگلوبین ہے یہ سب کو پتا ہے اور ہیموگلوبین اچھا ہونے کے کارن اس پولنگ کا نیچرل کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈش پرپلش کلر ہوتا ہے یعنی سلائٹلی بلویش کی طرف جاتا ہے وہ کلر یہاں پہ مینشن نہیں ہے وہ کلر بھی جنرلی مینشن ہوتا ہے کہ لیویڈیٹی کا کلر کیا ہے کیونکہ یہ کلر میں چینجز ہوتے ہیں اگر بلڈ میں کچھ بھی پوئیزنس پروڈکٹ ہوتا ہے نیشہ مینن صحیح تمام فورنسی کوشششکیوں کا ماننا ہے کہ سوشاند کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ایک تو نہیں بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو سوشاند کی موت کو آتمہتیا کے بجائے ہتیا والے انگل سے جانج کی مان کرتی ہے سب سے پہلا جو ایک شک پیدا کرتا ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں وہ ہے کہ جو سٹارٹنگ میں ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف ڈیتھ ٹائم آف ڈیتھ جب نہیں ہوتا ہے تو یہ پتا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی دیر پہلے برتی ہوئی تو اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رات کون کی ڈیتھ ہوئی کی دن میں ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے دوسری بات جب مجھے پتا لگا کہ ٹائم آف ڈیتھ نہیں ہے تو میں پھر ہر ایک چیز کو شب کی نظر سے دیکھتا ہوں تو اگر میں اس میں لکھایا کہ ایپ سیڈ ڈو پر بیک سیڈ ہو تا نیک میرے پاس ایک ایسا سکیچ ہے اگر آپ اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے یہ آپ کا وکٹیم ہے اور یہ پرپیٹریٹر ہے تو جس طرح سے یہاں پہ سٹرینگولیشن کر اگر آپ اس طرح سے کسی کو سٹرینگولیٹ کرو گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی پوری باڈی کا پرشور آپ اس پہ لگاؤ گے اور آپ اس کو پش کرو گے تو آپ کسی کو بھی گلہ کھین سکتے اس کا اور اس طرح سے جواب کرو گے تو جو وکٹیم ہے وہ مرے گا اور اس کے جو back of the neck ہے وہاں پہ لائگیچر مارک نہیں آئے گا اسی طرح سے ایک اور position ہوتی جس کو ہم بولتے ہیں recommend position recommend position میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وکٹیم کو لٹا کر کے پھر اس کو سٹرینگولیٹ کیا جاتا ہے اس situation میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی ہو سکتے وہاں پہ دو یا تین آدمی جنہوں نے پیر بھی پکڑے ہوں گے دو لوگوں نے ہاتھ پکڑے ہوں گے اور ایک آدمی نے سٹرینگولیٹ کیا تو یہ دو میتھوڈ ایسے ہیں جہاں پہ back of the neck میں مارک نہیں آئے گا یعنی آج تک پر forensic expert سوشان کی postpartum report پر جو سوال اٹھا رہے تھے وہی سوال اب ایمز کی forensic team بھی اٹھا رہی ہے جن کا جواب اب کوپر اسپتال کے ڈرکروں کو دینا ہے جو اس case میں سب سے اہم شمز سابیت ہوں گے کیونکہ بیان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن مرنے والے کا شریر کبھی غلط گواہی نہیں دیتا ویدیا اور شمز تاہر خان کے ساتھ مونیش پانڈے ممبئی آج تک خبردار میں ہم آپ کو کرونا اپڈیٹ دے دیتے ہیں کرونا سنکرمتوں کی سنکھیا کے معاملے میں بھارت برازیل سے بھی آگے نکل گیا ہے بھارت میں کل سنکرمتوں کی سنکھیا ایک ٹالیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی جبکہ برازیل میں قریب چالیس لاکھ کرونا سنکرمت کی کیس اب تک سامنے آئے اس طرح اب بھارت سے اوپر صرف امریکہ ہے جہاں کرونا کے کل معاملوں کی سنکھیا چوہ سٹھ لاکھ سے زیادہ پچھلے پانچ ہزار 860 ساٹھ ہوئے تین ستمبر کو یہ سنکھیا 84 156 ہو گئی چار ستمبر کو 87 ہزار زیادہ کیس اور پانچ ستمبر کو یہ سنکھیا 90 600 ہو گئی یعنی دیش میں کرونا نے اب تیزی سے رفتار پکڑ لیا بھارت میں کرونا کے پہلے کیس سے 10 تیرہ دن لگے یعنی پیش پچاس دنوں میں دیش میں کرونا مریض کی سنکھیا 10 لاکھ سے بڑھ 40 لاکھ سے زیادہ ہو چکی حالان کی کرونا کی بھارت میں اس مہماری سے اب تک 17 626 مریض کی موت ہو چکی ہے 40 لاکھ مریض کی سنکھیا کے ساتھ امریکہ میں 1 لاکھ 40 زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی جب بھارت میں 1 لاکھ بیس زیادہ زیادہ لوگ جانگ آ چکی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایک دن میں ریکارڈ 73 642 مریض کے ٹھیک ہونے کے ساتھ بھارت میں مریض کی سنکھیا بڑھ 32 لاکھ ہو گئی ہے ایک ماب لوگ کی سنکھیا کی سنکھیا قریب 3 گناہ زیادہ ہے بھارت میں کرونا سے ٹھیک ہونے مریض کی در قریب 97 پر سب سے کم اس ایک دیش میں اس وقت کرونا پوزی ریت قریب 7 پر تش ہے یعنی ہر سو میں سی سات سامپل کی ٹیس پوزی ٹھیک لیکن چنتا کی بات یہ ہے بھارت میں کرونا کے سب سے زیادہ ماملے بھارت میں آرہ رہے 24 گھنٹے میں ریکارڈ 9633 کیس سامنے آئے وششکیوں کا ماننا ہے کہ بھارت میں نومبہ تک 1 کروڑ اور اس سال کے آخری تک دیش میں کرونا سنکرمدوں کی سنکھیا 1 کروڑ 40 لاک ہو جائے گی وہیں 1 لاک 6 زیادہ زیادہ لوگوں بہت کرونا سے ہونے کی سنبھادہ ہے کرونا کے بارے میں سوچنا اور اس سے ڈرنا بھلے ہی آپ نے چھوڑ دیا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہو گیا ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور گزارش کرونا سے بچ کر رہیے سوشل ڈسینسنگ کا پالن کر رہیے اور موشش ڈالی ہے ایسے میں آپ کو پتا ہو نا چاہیے کون کون سے وائکسین کتنی تیزی سے بازار میں آس ہوتے رس میں سہتیس وائکسین ایسے جن کا ٹرائل انسانوں پر چل رہا اور کم سے کم اتیانوے وائکسین ایسے جنہیں اتیانواروں پر ٹیسٹ کیا مانزوری مل گئی لیکن کوئی بھی ایسا وائکسین نہیں جسے پوری دنیا منزوری مل لی ہے اس میں پہلے اس وائکسین کی بات کرتے ہیں جسے سب سے زیادہ امید ہے ستمبر کے دوسرے ہفتہ کے بعد یہ پتا چل جائے گا کہ بریجش سویرش کمپنی ایسرا جنہیکا اور اوکسپر سوپر وائکسین کو شیل وائرس کے سنکر ورس سے لوگوں کو بچائے گا یا نہیں پہلے اور دوسرے چرن کے پریقشن میں سرکشت پائے گیا ہے اس سے شرین میں انٹی باری بنانے میں کامیابی پائی گئی ہے اس وائکسین کے پریقشن سے انگلین کے لابا بھارت برزیل دکشن آفریقا میں ہو رہے ہے ایسی امید ہے کہ یہ وائکسین اوکٹوبر سے ایمیجن سیٹی کے طور پر استعمال کی جا سکے گیا امریکا میں موڈرنا اور ناشنل انسیٹیو دونوں مل کر کر بنا بنا نکی کوشش میں جو جو ستائیس جولائی کو اس کے تیسرے چرن کا پریقش شروع ہوا تھا ٹرمپ پرشا سے نے اس کے لئے ایک بلیون ڈالر کی مدد دی اب امید ہے کہ 22 یوگوں پر phase 2 اور 3 کا پریقش ایک ساتھ شروع کرنے کی خونش را جی ٹرمپ نے اس ویکس کی لئے بھی 9 ڈالر مدد میں دیئے ہے 22 اکٹوبر سے بہلے اس کا ڈیٹ آب بھی سامنے آئے گا امپیری ریل کالج آف لندن کے شود کرتاؤو نے کو روسے فیس کا ٹرائل ہو رہا ہے تیسرے کی تیاری ہے اور دوسرا فیس میں آئے ثابت ہونے والا ہے اور دوسرا ویکسین ہے زائرس کیارلا کا زائی کو ڈی اس کا بھی دوسرے چرن کا ٹرائل چل رہا ہے روس کے ویکسین پر بھی پوری دنیا کی نظر روس کی انویس فنڈ کے سی او کرل دمیتر سے کہا ہے کہ دنیا کے سبھی ویکسین میں ساتھ فیزدی کا اتبادن بھارت کے ہو روس بھارت کے وانترالیو اور اتبادن سمبرک میں تاک روس کی سپوتنک وی ویکسین کا سمبر اتبادن ہو سکے آپ بتا دیں کہ گمالیا انسٹیٹوٹ نے بھی ویکسین بنایا ہے اور یہ اپنے تیسرے فیز میں ہے اسے روس نے منظوری دے دی تھی اور میریکل جنرل لانسٹ نے بھی اس ویکسین کی ٹرائلز پر اپنی مہر لگا دی دھوکہ دینا چین کی فیترت ہے جھوٹ بولنا پرانی یاد پھر چاہے بات دوسرے دیش کی زمین پر جبانے کی ہو یا اپنے برے کرموں کو چھپانے چین نے کرونا مہماری کی شکر میں ایسا ہی دھوکہ پوری دنیا کو دیا ہے جس نے پہلے دنیا کی کرونا وائرس کا سچ چھپایا اور جب یہ سچ سامنے آگیا تو اس سچ کو چھپانے کے لئے جھوٹ پر جھوٹ لیکن سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے اور سچ یہ ہے کہ کرونا وائرس چین کے شہر وہان میں پیدا ہوا جسے چین نے پوری دنیا سے چھپا لیکن اب کرونا کو لیکن پوری دنیا میں چین بے پردہ ہو پڑی مطلب جس وہان شہر میں کورونا پیدا ہوا جس وہان شہر سے کورونا پوری دنیا میں پھیلا جس وہان شہر کے بارے چین نے دنیا کو دھوکے میں رکھا اس وہان شہر کی ڈاکمنٹری ریلیز کر کے اب چین خود کو کورونا مہمارے کا ماسٹر مائن نے بلکہ شکار دکھانا چاہتا جس طرح سے یہ فیل رہا تھا اس کو نینتر میں کر نہ وہ کسی ایک شہر یا کوئی سواستی ووستہ کے ہاتھ میں نہیں تھا چین کے سرکاری ٹیوی نیوز چینل سی 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 ٹیوی نے وہان شہر کی ایک ڈاکمنٹری پر ساری جس میں وہان شہر کو کورونا وائرس کی جن مستلی نہیں بلکہ کورونا وائرس کا شکار دکھائے گیا ہے ایک کے بعد ایک بس آتی گئی اور اس ہر بس میں تین سو سے چار سو مریض آتی تھے اس پراؤگنڈا ڈاکمنٹری میں چین بتا رہا ہے کہ کیسے کورونا فیلنے کے بعد وہان شہر میں افراد دفری مچ گئی کیسے اسپتال مریضوں سے بھر گئے اور پورا شہر شمشان گھٹ یہ ایک ید جیسا تھا ایسا لگ رہا تھا ہم ید کے میدان میں ہیں وہان پہلا شہر ضرور تھا جہاں کورونا فیل لیکن اب دنیا کا کوئی دیش کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کورونا کا کہر نہیں مچا اور اس کی جڑ ہے یہی بہان شہر جس کا چین اب مہی مامندن کرنے میں جھوڑا ہے اور دنیا کو چھہا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس نے کیسے اپنے دیش میں کورونا کو کابو میں کر لیا لیکن چین نے کورونا والی بیزتی سے بچنے کے لیے کوئی پروپگینڈا ریپورٹ ریلیز کی ہو اس سے پہلے چین اس وہاں لیب کا بھی مہی مامند کر چکا ہے جہاں کورونا وائرس کو پیدا کرنے کا آروپ بھی چین پر ہے لیکن چین چاہے جتنی مرضی کوشش کرنے چاہے جتنے مرضی بہانے بنا لے اس پر دنیا اب حروصہ نہیں کر کیونکہ جو چین مارے گئے اپنے سہرکوں کی سنکھیا نہیں بتاتا جو چین وائرس سے سنکرمیت اور مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کو لے کر چھوٹ بولتا ہے اس چین کی بات پر کیسے کوئی یقین کر سکتا ہے چین کے سامان کی طرح اس کے دعو کی بھو کوئی گارنٹی نہیں اور چین صرف بدنامی سے بچنے کے وہان کی تصویروں کے نام پر 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 رہا ہے وائی جو صحیح کئی سنگٹھن اپنے اپنے ستر پر کرونا سنکرمن فیلنے کی جاج کر رہے آگے جب سچ سامنے آئے گا تو چین کی یہ معصومیت بھری ایک سکتا ہی مزار بنا دے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آن سبسکرائب کرنا نہ بھولے